ملتانس سلطانس کی پی ایس ایل ایٹ میں مسلسل تیسری کامیابی اسلام آباد یونائٹڈ کو باون رنز سے ہرا دیا ایک سو اکیانوے رنز حدف کے جواب میں اسلام آباد کی ٹیم ایک سو ارتیس رنز ہی بنا سکی وینڈ ڈرڈسن نے انچاس کولن منرو نے اکتیس رنز بنائے اباس آفریدی نے چار محمد علیاس اور اسام امیر نے دو دو ایک نے حاصل کی پہلی ایننگز میں ملتانس سلطانس کی دھواں دار بیٹنگ ڈیویڈ ملر نے پچیس گیندوں پر باون رنز کی طوفانی ایننگز کھیلی محمد رزوان نے ارتیس گیندوں پر پچاس رنز بنائے رائیلی رو سو چھتیس اور اکیرن پولارڈ نے بتیس رنز کی ایننگز کھیلی عمران خان پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندے استعمال کرتا رہا اب عدلیہ کے کندوں پر چڑھ کر آنے کی کوشش کر رہا ہے عدالت بار بار بلا رہی ہے لیکن پلاسٹر نہیں اتر رہا آئینی ہاتھ عمران خان کے لیے موم کے ہاتھ کیوں بن گئے یہ سہولتکاری نواز شریف کو کیوں حاصل نہیں تھی مریم نواز کا راولپنڈی میں خطاب کہا جیل بھرنے کا کہنے والا چار سال جیبیں بھرتا رہا جس دن رانہ سناؤلہ نے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا راولپنڈی جلسے میں شاہد خاکہ نباسی کی آمد مریم نواز نے اپنی نشست پر بٹھا دیا خود ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں شاہد خاکہ نباسی نے اپنے خطاب میں کہا نون لیگ نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ملک کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک سیاسی قیمت ہے رانہ سناؤلہ بولے جیل بھرو تحریک شروع کرنے والا بنکر میں چھپا بیٹھا ہے تم تحریک شروع کرو ایسا جواب دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کے ساتھ صوبوں کے انتخاب کی تاریخ پر مشاورت سے انکار ایوان صدر کو عبوری فیصلے سے آگاہ کر دیا حتمی فیصلہ کل مشاورتی اجلاس میں ہوگا لکھا عدالتوں میں زیر التبا ماملے پر صدر مملکت سے مشاورت نہیں کر سکتے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رہنمائی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی پیر کو الیکشن کی تاریخ دیں یا استیفہ دیں شیخ رشید کا صدر مملکت عارف الویس سے مطالبہ کہا یہ صوبے اور مرکز میں الیکشن ایک ساتھ کرانا چاہتے ہیں تیس اپریل تک ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا کراچی پولیس آفیس حملے میں زخمی ایس ایس ایو اہلکار عبداللطیف نے شہادت کا جام نوش کر لیا شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی آئی جی سن کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس حملے کی تفتیش منتقی انجام تک پہنچانے کا عظم پولیس لائنز میں موجود مساجد کی سیکیورٹی بڑھانے اہم سرکاری دفاتر امارتوں ٹریننگ سینٹرز کی سیکیورٹی پر فوکس رکھنے کی ہدایت اور پاکستان میں کاروبار کرنے والے لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ایم ڈی آئی ایم ایف کا سوال کہا پاکستان کو شدید معاشی چیلنجز کا سامنا ہے جو زیادہ ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے لیا جائے پیسہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جنہیں مدد کی ضرورت ہے صرف ان کو سبسیڈی دی جائے جو مستحق ہیں موسیقی